دوستو اگر آپ عثمان خواجہ کو ایک اچھا بلے باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں نوٹنگ اپ میں آج ورلگ کب 2019 کا 26 وعہ میچ بانگلہ دیش اور آسٹلیا کے بیچ کھیلا جا رہا ہے آسٹلیا کے طرف سے سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر اور عثمان خواجہ نے شاندار بلے بازی کر بانگلہ دیش کے سامنے جیت کے لیے 322 رنوں کا لقش رہا ہے اس سے پہلے میچ میں آسٹلیا کے کپتان ایرون فنچ نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ لیا اور یہ فیصلہ آسٹلیا کے لیے صحیح ثابت ہوا جب آسٹلیا کی سلامی جوڑی ڈیویڈ وارنر اور ایرون فنچ نے پہلے وکیٹ کے لیے 121 رنگی شاندار پارٹنرشپ لگائی آسٹلیا کے کپتان ایرون فنچ 51 گنوں میں 53 رن منا کر سومیا سرکار کی گین پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے نمبر تین پر اسمان خواجہ نے ڈیویڈ وارنر کے ساتھ دوسرے وکیٹ کے لیے 102 رن جوڑا لے ایک سمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ڈیویڈ وارنر اپنے ونڈے کریئر کا پہلا دوہرہ شتک پورا کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہو سکا بڑا شوٹ کھیلنے کے قارن ڈیویڈ وارنر اور چلی پاری کے 45 ایور میں 166 انبنا کر آؤٹ ہوئے وارنر نے اپنی پاری کے دوران 147 گینوں کا سامنا کرتے ہوئے 14 چوکے اور 5 چکے بھی لگائے وارنر کے علاوہ شاندار فارم میں چل رہا ہے اسمان خواجہ نے 72 گینوں کا سامنا کرتے ہوئے 10 چوکوں کی مدد سے 89 رن کی شاندار پاری کھیلی دونوں خلاڑیوں کے آؤٹ ہونے کے بعد آخر میں ویسپڑک بلیباس گلینڈ میکسیویل نے 10 گینوں میں 2 چوکے اور 3 چکوں کی مدد سے 32 رن بنا کر آسٹریلائی ٹیم کے سکور کو پانچ وگٹ کے نقصان پر 381 رنوں تک پہنچا دیا بنگلہ دیش کے طرف سے پار ٹائم گیندباس سومیا سرکار نے سب سے زیادہ 3 وگٹ چٹکائے جبکہ مستفید الرحمان ایک وگٹ لینے میں سفل رہے دوستو فلحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں